اسلام علیکم جناب علی آج موضوع ہے کالی زیری کے بیس ایسے فائدے جو آپ بالکل نہیں جانتے اس کا مزاج گرم خوشک ہے یہ تیسرے درجے میں اس کی مقدار خورا کے سات گرام تک آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک گزائی دوا ہے تھوڑی بہت زیادہ بھی آپ نے اگر خالی تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی زیرہ سیاہ کے بیس ایسے فائدے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر سردیاں ہیں بہت زیادہ تیز سردی لگ رہی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جسم کو گرم رکھنے کے لئے دوسرے نمبر پر یہ طبیعت میں لطافت پیدا کرتا ہے اور یہ تیسرے نمبر میں ریاہ کو خارج کرتا ہے اور ورموں کو تحلیل کرتا ہے چوتھے نمبر میں یہ بلگم کو دور کرتا ہے بلگم کو چھانٹا ہے ختم کرتا ہے پانچھے نمبر میں یہ مہدہ کی رتوبت کو دور کرتا ہے اور نظام ان حضام کو بہتر بناتا ہے چھٹے نمبر میں یہ زیرہ سفید کی طرح بوک خوب لگاتا ہے ساتھے نمبر میں یہ پیشاپ خوب جاری کرتا ہے آٹھے نمبر میں یہ اس کو دس آور دواؤں میں عام طرح سے استعمال کیا جاتا ہے نمبر میں یہ زیرہ سیاہ چھ ماشے شہد چھ ماشے میں پیس کر بطور سرمہ آنکھوں میں لگانے سے پڑھ بال بسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے دسویں نمبر میں یہ چہرے کا رنگ نکارتا ہے اس کے لئے اس کو بطور ماسک چہرے میں لگایا جا سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ زیرہ رگڑ کر موں پر لگایا جائے اور پندرہ منٹ بعد موں دھویا جائے اس طرح دو ہفتے تک استعمال کرنا شرط ہے بہت اچھی طرح سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا یاروے نمبر میں اگر زیرہ سیاہ اور نمک ہمولن پیس کر پانی میں ملا کر ٹکیاں بنا کر مائدہ کی بوریوں میں رکھ لی جائیں تو مائدہ خراب نہیں ہوتا اسی طرح کتابوں یا پھر لگڑی کے سامان میں اگر رکھ دی جائیں یہ ٹکیاں تو ان میں کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا باروے نمبر میں یہ زیرہ سیاہ ایک ماشا لونگ ایک ماشا باریک پیس کر سالن میں ملا کر کھانا مکوی مائدہ اور مکوی جگر ہوتا ہے تیروے نمبر میں پیٹ کے گیس میں ہر کھانے کے بعد ایک ماشا یعنی کہ ایک گرام صفوف امرہ پانی استعمال کرنا انتہائی مفید ہے چودھویں نمبر میں یہ جو بچے اکثر اوقات بول بستری یا بستر پر پیشاب کر لیتے ہیں ان کے عارضے کو دور کرنے میں زیرہ سیاہ اور پوست آملہ ہم وزن لے کر تھوڑا شہد ملا کر کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے اس کے لیے ایک چمچہ چائے والا ایک ہفتے تک روزانہ رات سوتے وقت ہمراہ پانی استعمال کریں بہت ہی زیادہ مفید ہے پندرمے نمبر میں زیرہ سیاہ کا جوشاندھ بنا کر غرارے کرنے سے دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ آرزی آرام ہوتا ہے آپ اس کے بعد باقعد اپنا معنیہ کروا سکتے ہیں یا کوئی دوا لے سکتے ہیں آپ کو دس سے بارہ گھنٹے مل جاتے ہیں جو کہ آپ سکون سے گزار سکتے ہیں سولوے نمبر میں مٹی کھانے کی عادت ہچکی آنا اور پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرنے کے لیے زیرہ سرکے میں بھگو کر اور خوشک کر کے کھانا بہت مفید ہے ستروے نمبر میں اگر آپ آدھا پاؤ زیرہ سیاہ دس سیر پانی میں اُبال کر ٹب میں ڈال کر رحم کے ورم والی مریضہ کو اس میں بٹھائیں تو دو چار دفعہ ایسا کرنے سے آرزہ ٹھیک ہو جاتا ہے اٹھاروے نمبر میں بواسیر کے مسوں کا درد ختم کرنے کے لیے گرم گرم زیرے کو مسوں پر باندھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے انیسویں نمبر میں زیرہ سیاہ کو رگڑ کر چینی ملا کر پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے بیسویں نمبر میں یہ بہت اچھی طرح قبض کو دور کرتا ہے بہت زبردست یہ قبض کشا ہے اس کے لیے خالص زیرہ آپ گرم میں ملا کر سات گرام سے دس گرام تک آپ لے سکتے ہیں روز رات کو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے نوٹ یاد رکھیں زیرہ سیاہ کو کسرت سے استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک لیمٹ تک آپ کر سکتے ہیں انلیمٹڈ آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے کسرت سے استعمال سے یہ فیپڑوں اور انتریوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے عزیز محترم ساتھیوں یزیرہ سیاہ کے چند فوائد تھے امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو لے کر آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کیجئے اور اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمان کیجئے اب حکیم حاضر کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ